فرنس آسکی ویڈیو میں بات کریں گے عدل خان دورانی کے انگری ریکشن کے بارے میں جو کہ راکی سامت کے ساتھ ریسنٹ فائٹ پر نکل کر سامنے آیا ہے عدل خان دورانی بیل کے بعد گھر واپس آ چکے ہیں اور محسور جل سے رہائی کے بعد عدل خان دورانی کے بارے میں یہ پہلی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ راکی سامت کے ساتھ گھر آتے ہی ان کی ہوئی ہے خوب فائٹ فائٹ کا ریزن کیا ہے یہ بھی آپ کو ریٹیل سے بتائیں گے اور راکی سامت اس وقت ڈائیوورس کی کیوں بار بار ان سے ریکویسٹ کر رہی ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کھلا کے لیے کوٹ میں میں ایک اپلیکیشن دائر کر چکی ہوں لیکن اب بڑی بات یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو کہ راکی سامت اس وقت ریکویسٹ کر رہی ہیں عدل خان دورانی سے کہ پلیز مجھے ڈائیوورس دے دو ہوا کچھ اس طرح سے ہے دوستو کہ راکی سامت عدل خان دورانی کی بیل کے بارے میں روز ہی کوئی نہ کوئی بات کرتی تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اپنے انٹرویوز میں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بادل کے مددے پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی میں اس کو بلکل بھی فیم نہیں دلانا چاہتی اس کا نام اپنے انٹرویوز میں لے کر مگر دوستو اب راکی سامت کے کہے بھی نہ ہی رتیش جو کہ ان کے ایک سسپینٹ اور انہوں نے اس چیز کو ناصف اناؤنس کر دیا ہے بلکہ کنفرم کیا ہے کہ عدل خان دورانی کو بیل مل چکی ہے اور وہ اپنے گھر جا چکے ہیں تو ایسے میں راکی سامت کے بارے میں بڑی خبر یہ بھی نکل کر سامنے آرہی ہے جس کا ذکر رتیش نہیں کیا ہے کہ راکی نے رابطہ کیا عدل سے اور ان سے کہا ہے کہ مجھے ڈائیوورس جائے لیکن عدل خان دورانی نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تمہارے ساتھ گھر بساؤں گا اور تم سے ساری کی گئی گلتیوں پر معافی بھی مانگ رہا ہوں یہاں تک کہ میڈیا کے سامنے جا کر بھی اور جس قسم کی بھی گیرنٹی چاہتی ہو میں تمہیں میں سب کے سامنے وہ گیرنٹی بھی دوں گا اب راکی سامت یہاں پر آ کر کافی زیادہ پھست گئی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ مزید عدل خان دورانی کے ساتھ زندگی بسر کریں وہ عدل کو کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں ایک بھی مزید دن نہیں دے سکتی اس لئے پلیز اب مجھے ڈائیوورٹس دے دوں عدل خان دورانی اور راکی سامت کے بچ میں لڑائی ہوئی ہے اور عدل کو اس چیز پر بہت حصہ ہے کہ ایک لڑکی کے لیے میں نے جیل بھی برداشت کی اور اس نے جو بھی پلان جو بھی ڈراما رچایا اس کے پر پوری طرح سے عمل کیا مگراد اس نے مجھ سے اکیلا چھوڑ دیا اور تنہا کرنے کے بعد یہ مجھ سے ڈائیوورٹس مانگ رہی ہے تو اس طرح سے راکی سامت کے کہنے پر اپنے مستقبل کو مزید برباد نہیں کرنا چاہتے آدل اس کے بارے میں ہمارے پر جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ کرتے ہیں شیئر بنے رہے مارچ ساتھ تھانکس پور ووچنگ